جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ حمد ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے ماں بین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے جسے وہ مرغی کی زبا کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو وہ ایسا کرے کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے ماں بین بطور آڑ پائے گا یعنی قتل تو قتل ہے کسی کا خون بہانہ یعنی اس کو زخمی کر کے اس کا خون بہانہ جو ہے یہ بھی جنت اور اس کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دے گا تو جہاں سے بھی انٹر ہونا چاہے گا دروازہ بند ہو جائے گا یا کوئی چیز بیچ میں آئے گی کہ وہ انٹر نہیں ہو سکے گا آپ نے بعض اوقات دیکھا گیا نا وہ کارڈ سوائپ کر کے آپ نکل جاتے ہیں تو اگر کارڈ میں ذرا سے بھی کوئی خرابی آئے یا سکرچ آ جائے تو آپ کارڈ سوائپ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلتا آپ دوسری طرح سینٹر ہونا چاہتے ہیں تیسی روٹ ٹرین جا رہی ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں اس لیے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی حرام ہے قتل حرام ہے اسلحہ لہرانہ باعث سے لانت ہے اور اسی طرح کسی کے قتل کے درپے ہونا اور اس چیز کو سوچنا یا کہنا یہ بھی ناپسندید ہے آپ نے دیکھوں گا کہ بعض وقت تکیہ کلام کے طور پر لوگ کہتے ہیں سنے کبھی آپ نے اس سے بھی بچیے کیونکہ اگر آپ دن میں دس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے عمال نامے میں لکھا جا رہے ہیں اور بعض لفظ ہم جب بار بار بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لا شعور میں چلے جاتے ہیں اور پھر بعض وقت انسان اچانک ایسی کو غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کا وہ سوچتا نہیں ہے اسے سوچا نہیں ہوتا لیکن اسے وہ بھول چکا ہوتا کہہ کہہ کے کہ میں یہ کہتا رہا ہوں اب جتنی بار بھی اس نے ایسا کہا وہ سب اس کا لکھا ہوا ہے اس کے دل پہ اترا ہوا ہے اس کے حافظے میں گیا ہوا ہے اور ایک وقت وہ شعور میں اٹھ کر ایکشن میں ڈھل گیا ہے تو اس لیے اپنی لغت سے اپنی زبان سے اپنی گفتگو سے ایسے تمام الفاظ غصے میں بھی نہ بولے جائیں کہ جو کسی وقت عمل میں ڈھل جائیں چکنا watch your world اپنے الفاظ کا خیال رکھیں کیونکہ وہ ایکشن بن جاتے ہیں اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں جیسے go to hell یا کوئی بھی گندے لفظ جس کے اندر ایک تکلیف دے یا عذیت والی بات پائی جاتی تو ہنسی مزاگ میں بھی نہیں کرنے چاہئے یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ ہمارے فرینک ہونے کی علامت ہے ہمیں ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ جیسے سپیڈی ڈرائیبنگ ہے آپ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہیں کیرلیس ڈرائیبنگ کرتے ہیں کوئی بھی کام کیرلیس لی کرتے ہیں اپنی کسی ڈیوٹی کو پوری طرح پورا نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں آپ کسی مسلن گٹر کا ڈھکن نہیں لگاتے اور جان چلی جاتی ہیں تو آپ زمیندار ہیں طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ غفلت ہو وہ جان بوجھ کے کرنا ہو کیرلیسنس ہو ہر حال میں انسانی جان کا احترام لازم ہے اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خود کو ختم کر لیا تو سارے مسائل کا حل مل جائے گا حالانکہ وہ حل نہیں زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہر لمحہ قیمتی ہے جو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ واپس نہیں لے سکتے اگر ضائع ہو جائے تو ہم یہ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ اب آبارشن کے نئے نئے طریقے ایجاد ہونے کی وجہ سے بعض اوقات صرف اس لئے کسی بچے کو دنیا میں آنے سے روک دیا جاتا ہے یا آنے سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رزق میں شریک ہوگا یہاں اس کو کھلائیں گے کہاں سے گویا رازق ہم خود بن گئے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرماتے ہیں لا تقتلو اولادکم خشیت املاق مبلسی کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تو قتل کسی بھی درجے پر ہو چاہے اپنا ہو چاہے کسی بچے کا ہو جنین کا ہو یا کسی انسان کا ہو مرد کا ہو یا عورت کا بڑے کا ہو یا چھوٹے کا سب کی جان محترم ہے